18 سال بعد سامنے آئی سلمان خان کی اس ہیروین کو جس نے بھی دیکھا بس دیکھتا رہ گیا یہ چہرہ اتنا جانا پہچانا ہے کہ اسے یاد کرنے کے لئے زیادہ دماغ دورانے کی ضرورت نہیں ہے اشوریہ رائے سے بریک اپ کے بعد سلمان خان انہی کی ہمشکل کو ڈھونڈ کر بولیوڈ میں لے کر آئے تھے لیکن آج سنیہا اولال کی کیا حالت ہو چکی ہے سنیہا کو سلمان خان اپنے سات سال دو ہزار پانچ میں فلم نو ٹائمز فور لف میں لانچ کیا تھا تب سنیہا محض 18 سال کی تھی پورا ملک سنیہا کو دیکھا حیران تھا سنیہا ہو بہو اشوریہ جیسی لگتی تھی سلمان کے اس قدم سے لوگ جان چکے تھے کہ اشوریہ کے جانے کے بعد بھی وہ انہیں کس قدر یاد کرتے ہیں حالانکہ سنیہا کی لانچنگ بولیوڈ میں تنے برو سٹار سلمان خان سے ہوئی لیکن یہی ان کی آخری فلم بنی جو لوگوں کو یاد رہی اس فلم کے بعد لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ سنیہا کب کسی دوسری فلم میں نظر آئیں ہندی فلموں میں جب سنیہا کے پیر نہیں جمعے تو انہوں نے تیلگو سینیما کا رخ کیا لیکن وہاں بھی انہیں پہچان نہیں مل سکی سال 2015 میں سنیہا کو آکٹر ایمیوم ڈیسورڈر نام کی بیماری ہوئی وہ چار سالوں تک اپنے پیروں پر کھری نہیں ہو سکی حال ہی میں سنیہا ممبائی کے ایک ایونٹ میں دکھیں تو لوگ انہیں بس دیکھتے ہی رہ گئے سنیہا کا چہرہ آج بھی ہو بہو اشوریہ سے ملتا ہے سنیہا اس ایونٹ میں آئیں تو بیمار تھیں سنیہا زیادہ فلموں میں دکھائیں نہیں دیتی یا یوں کہیں کہ انہیں کام ہی نہیں ملتا خود سلمان بھی انہیں کام نہیں دے وہی اور اس کے پیچھے کی وجہ ہے اشوریہ سے ملتا ہوا چہرہ اگر سلمان انہیں کام دیں گے تو لوگ کہیں گے کہ آج بھی ان کے دل میں اشوریہ کے لیے پیار ہے تب لوگوں کو انہیں دیکھ کر لگا تھا کہ اشوریہ کی ڈپلیکٹ ہونے کا انہیں بہت زیادہ فائدہ ملے گا لیکن الٹا سنیہا کو نقصان ہوا خوبصورت ہونے کے بعد بھی وہ ڈپلیکٹ بن کر ہی رہ گئیں اور انہیں فلموں میں کام نہیں دیا گیا آس سنیہا کو دیکھ کر ترسا رہا ہے آپ کیا کہیں گے اس پر اپنی رائے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا